سویا میل کا نریات پردرشن کافی شاندار چل رہا ہے اور اس کا شپمنٹ جنوری دو ہزار تئیس کے ایک دشملہ ایک شونے لاکھ ٹن سے اچھل کر جنوری دو ہزار چوبیس میں تین دشملہ سات پانچ لاکھ ٹن پر پہنچ گیا لیکن یہ اس لیے سمبھب ہو سکا کیونکہ اس اگدام کافی گھٹ گیا۔ اسی طرح ودیشوں سے وشال ماترہ میں آیاتت سستے سویا بین تیل کے بھاری بھرکم سٹاک کی موجودگی ایوام سیمت مانگ کے کارن سویا تیل کا دام بھی نرم پڑ گیا ہے۔ اس کے فلسوروپ سویا بین کا پلانٹ ڈیلیوری بھاو نو سے پندرہ فروری والے سپتہ کے دوران تینوں شیرش اتپادک راجیوں مدی پردیش مہاراشترے ایوام راجستان میں کمزور پڑ گیا۔ کوٹا میں دو اکائیوں میں اس کا بھاو ایک سو پچاس روپے گھٹ کر چار ہزار پانچ سو پچاس روپے پرتی کونٹل ایوام ایک انہ اکائی میں پچھتر روپے گر کر چار ہزار آٹھ سو پچیس روپے پرتی کونٹل پر آ گیا۔ مدھی پردیش ایوام مہاراشترے میں بھی سویا بین کا پلانٹ ڈیلیوری مولے پچاس سے ایک سو روپے گر کر نیونتم سمرتھن مولے سے نیچے آ گیا جو اس بار چار ہزار چھ سو روپے پرتی کونٹل نردھارت ہے۔ اتپادک منڈیوں میں تو دام اور بھی نیچے چل رہا ہے جس سے کسانوں میں اسنتوش بڑھ رہا ہے۔ انتراشتری بازار میں سویا بین کا بھاو نرم چل رہا ہے۔ برازیل میں سویا بین کی نئی فصل آ رہی ہے جبکہ ارجنٹینہ میں اگلے مہینے سے اس کی آوک شروع ہوگی۔ وہاں فصل کی حالت سنتوش جنک بتائی جا رہی ہے۔ سویا بین کا بھاو نرم رہنے سے سویا ریفائنٹ تیل کے دام میں بھی دس سے بیس روپے کی نرمی درس کی گئی۔ منتصور کی اکائیوں میں بھاو بیس روپے نیچے آیا۔ اجین کے ایک پلانٹ میں بھی یہ تیرہ روپے گر کر نو سو روپے پرتی دس کلو رہ گیا۔ ناغپور کی ایک اکائی میں یہ پچیس روپے نرم رہا مگر ناندیڑ میں پینتیس روپے بڑھ کر نو سو تیس روپے پر آ پہنچ گیا۔ دوسری اور کوٹا میں اس کا بھاو پینتیس روپے گھٹ کر آٹھ سو نبے روپے رہ گیا۔ کانڈلا میں کاروبار سیمت ایوام بھاو ستھر رہا۔ ہلدیا میں دام بارہ روپے سدھر گیا۔ بیورو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی